السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ سے ریویو شیئر کروں گی میبلین آل ان مان فیس پاوڈر کی تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کلیم کرتے ہیں جیسے کہ انہوں نے مینشن کیا ہے کہ یہ ایک آئل کنٹرول فیس پاوڈر ہے لائٹ ویڈ فلاولس کوریج اینڈ ٹو وی کےک ہے یہ اس میں ایس پی ایف تھٹی ٹو موجود ہے یہ آپ کی سکن سے شائن کو اور آلینیس کو ایلیمنیٹ کر دیتا ہے آپ کو ایک اچھی کوریج پروائیڈ کرتا ہے جب آپ اس کو اپلائے کرتے ہیں تو بڑی نیچرل سی لوک آتی ہے اس کے آپ کے فیس پہ یہ آپ کے کمپلیکشن کو ایون ٹونٹ کر دیتا ہے بلیمیشز اور سپورٹس کو بھی کور کرتا ہے لیکن اگر آپ کے فیس پہ زیادہ بلیمیشز یا سپورٹس ہیں تو آپ کو پہلے کنسیلر لگانا پڑے گا کنسیل کر کے پھر آپ اس پاوڈر کو یوز کریں گے تو اس سے اچھی کوری جائے گی اس میں پانچ شیڈ موجود ہیں ایشن سکن کے مطابق ایک اس میں شیڈ موجود ہیں لائٹ ایک ہے نیچرل پھر ہے نیود بیج ہنی اور سینڈ بیج یہ ایک نون کمیدوجینک پروڈکٹ ہے نون کمیدوجینک سے مراد یہ ہے کہ یہ آپ کے پورز کو بلوک نہیں کرتی تو آئلی سکن والے جن کو یہ ایشو ہوتا ہے کہ وہ کوئی پروڈکٹ یوز کرتے ہیں وہ پروڈکٹ یوز کرنے کے بعد ان کے پورز بلوک ہو جاتے ہیں اور ان کو پمپلز سارٹ ہو جاتے ہیں تو ان کے لئے یہ بیسٹ پروڈکٹ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے اس کو اپلائے کس طرح سے کرنا ہے یہ اس کے اندر سپونج ہے جو کہ اس کے اندر پہلے سے ہی موجود تھا کیونکہ میں نے اس کو بہت یوز کیا ہے تو میں نے سوچا کہ میں اس کی اپلیکیشن بھی آپ کو کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے میرا شیڈ ہے زیرو وان یہ دیکھئے میں جب اس پہ اپنی سکن پہ اس کو اپلائے کروں گی تو کتنا اچھا نیچرلزہ پیل ہو رہا ہے بلکل بھی ایسا فیل نہیں ہو رہا کہ آپ نے کوئی ایسی پروڈکٹ لگا لی ہے اپنے فیس کے اوپر جو کہ بڑی کےکی سی لگ رہی ہو تو یہ بڑا سیٹل سا ہے اگر آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے اپنے فیس پہ تو آپ نے پاوڈر بلش ہی یوز کرنا ہے اس کے ساتھ آپ نے کسی بھی قسم کا ٹینٹ یوز نہیں کرنا کیونکہ پھر وہ اگر آپ ٹینٹ یوز کرتے ہیں تو آپ کی اس سے کبرج اچھی نہیں لگتی اور اگر آپ کی سکن پہ بلیمیشیز ہیں تو آپ نے پہلے کنسیلر اپلائے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اس پاوڈر کو اپنے فیس پہ اپلائے کرنا ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ ٹو وے کیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ڈرائے سپونج کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں اور ویٹ سپونج کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں تو یاد رکھے گا اگر آپ اس کو ویٹ سپونج کے ساتھ یوز کرتے ہیں تو آپ نے سپونج کو ویٹ کرنا ہے اس کو اپلائے کرنا ہے پر آپ کے فیس پہ پہلے سے کچھ موجود نہیں ہونا چاہیے اس سے آپ بہت اچھی نو میکپ لوگ کریئٹ کر سکتے ہیں وہ گرلز جو یونیورسٹی جاتی ہیں ان کے لئے یہ بیس پرادکٹ ہے آپ اس کو اپلائے کریں یہ بہت نیچرل لگتا ہے ساتھ آپ ایک گلاوس لگا لیں تو آپ کی کمپلیٹ لک آ جاتی ہے یہ ان کے لئے بیسٹ ہے جو گرلیوں میں فاؤنڈیشن نہیں اپلائے کرنا چاہتے وہ صرف کسی کو اپلائے کر لیں ان کے لئے یہ کافی ہے لیکن میں یہ نہیں کروں گی کہ اگر آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے تو آپ کی سکن پہلے پرپ نہ ہو آپ کی سکن اچھی سے پرپ ہونی چاہیے تو آپ نے پرائمر یوز کیا ہو پرائمر یوز کرنے کے بعد جب آپ اس کو لگائیں گے تو آپ کی بڑی فلورس سے لک آ جائے گی آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے اپنا فیسٹ کلین کیا ہے اور اس کے بعد ڈائریکٹی اس کو اپلائے کر لیا ہے آپ نے اپنا فیسٹ کلین کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنے فیسٹ پہ مرسٹرائزر لگانا ہے مرسٹرائزر لگانے کے بعد اگر آپ کو پرائمر کی ضرورت ہے تو پرائمر یوز کرنا ہے اور اگر آپ sunblock بھی use کرنا چاہتے ہیں for the safer site آپ sunblock بھی use کر سکتے ہیں sunblock اپلائی کرنے کے بعد آپ اس face powder کو اپنے face پہ اپلائی کیجئے تو آپ کے face پہ کوئی بھی shine یا oiliness نہیں آئے گی لیکن shine یا oiliness یہ صرف 2-3 hours کے لیے کنٹرول کرتا ہے آپ کو اس کو reapply کرنا پڑے گا آپ جب اس کی reapply کریں گے تو پھر سے آپ کا جو shine ہے اور آپ کے face پہ جو oiliness ہے یہ اس کو کنٹرول کر لے گا اور اگر آپ اس کو سردیوں میں استعمال کرنا چاہتے ہیں تو oily skin والے تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن جن کی skin بہت زیادہ dry ہے تو سردیوں میں اپلائی کرنے سے پہلے میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ ایک rich moisturizer use کریں rich moisturizer use کرنے کے بعد پھر وہ اس کو use کریں تو پھر ان کی low proper آئے گی تو اب چلتے ہیں اس کی price کی طرف اس کی price ہے سیف اور سیف سیونٹین ہنڈرڈ اس price میں یہ face powder بہت اچھا ہے اس میں different prices ہیں آپ دیکھ لی جے گا اور comparison کر لی جے گا یہ دراز سے بھی مل جائے گا آپ کو make up city سے بھی مل جائے گا کہیں پہ اس کی prices زیادہ ہیں کہیں پہ اس کی price less ہے تو آپ اس کے مطابق دیکھ سکتے ہیں اور اس کو خرید سکتے ہیں تو میری آج کی tip یہ ہے کہ اگر آپ نے face powder بھی apply کرنا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی skin اچھی ہو skin اچھی رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ نے اپنی skin کو اچھی طرح moisturize کیا ہو آپ اپنی skin پہ کوئی اچھا سیرم use کرتے ہو تاکہ آپ کی skin اچھی ہو اور آپ اس کو apply کریں تو آپ کی skin flawless لگنے لگ جائے ابھی کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ